سلام نیکوم کیا حال ہیں آپ سب کی آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی یہاں آج میرا ہنڈیا پکانے کو تھوڑا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا ایک نئی ٹھیک کے ساتھ دل ہنڈیا پکا لی جائے تو یہاں پہ میں نے پیاز گرینڈ کر کے وہ ڈال دیئے لیسن لال مرچیں تھوڑی سی اور میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے اب یہ تھوڑی دیر پانی جو گرینڈ کیا وہ تھا پانی اس کا نکلا وہ تھا وہ اسی کے اندر پک رہا ہے پکنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا گھی اب یہ جب اچھے طریقے سے بس گھی اتنا ہی کافی ہے یہ ہم آلو پکا رہے ہیں آج نا تو یہ جب گھی میں تھوڑا بھون جائے گا پھر ہم اس میں گھر کے مثالے جات نمک ملچے ہلدی کٹیوی لال ملچے ڈالیں گے اور جب وہ تھوڑا سا پھر میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں بس میراج تھوڑا سا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے ویسے نا یہاں آپ ہم نے آلو کھاٹ کے رکھ لیا ہے اب جو ہے آلو اس کے اندر ڈالیں گے اور آلو جو ہے وہ بس میراج میں سالے والے تھوڑے سے بنانے ہیں تھوڑے سے ہی ہیں بس آج کچھ پکانے کو پھر کھول بھی دل نہیں تھا تو آنے کا جلدی جلدی بس آلو بکا لیا جائیں اچھا جی اب یہ دیکھیں جس جب اس میں پیاز دونے اور دستان اب رکھنے یہ پانی وغیرہ چھوڑ دیا ہو وہ گھی چھوڑ دیا ہو تو اب ہم ڈالیں گے موقع لال مچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی آپ رکھنے ڈال رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی آپ رکھنے ڈال رہے ہیں شکو بہت اچھی آ رہی ہے اس طریقے سے مچھے اس طریقے سے اس کو بھونڈ رہیں گے اس طریقے سے مچھے اس طریقے سے اس کو بھونڈ رہیں گے اس طریقے سے مچھے دیکھیں اب آلو ڈال کے ہم نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیا اس طرح کے میں نے آج بنائے گول والے آلو اور ہرکی آنچ پر رکھیں اور ہرکی آنچ پر رکھیں زیادہ تیز آنچ پر نہیں رکھیں گے ہرکی آنچ پر اور اس کو کور کر کر رکھیں گے پندر سے بیس منٹ پکنے کے بعد ایک آلو ہمارے بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے آدمی آلو جب میں نے ڈال دیا تو میں نے تھوڑا سا اس کو بھونڈ لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو کی فائنل لک ہے دیکھیں ساری چیزیں ڈال کے میں نے مکس کر دی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہنڈیاں پکانے کا دل نہیں تھا تو دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے بنا ہے اس کے پر میں نے ہلکی سی کسوری میتھی ڈال دی تھی تاکہ ذرا اور اچھا ٹیسٹ آجائے یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لک ہے کیونکہ